آج کی سٹوری اس بیوٹی فل عورت کی ہے جس نے آئس کریم بیچنے کے کام کے دوران مارڈر اور لاشوں کو آئس کریم ڈی فریزر میں دفنا دیا تھا یہ آج بھی اپراد بشہ شگیوں کے لیے ایک مسٹری ہی ہے کہ اس مہیلہ کی کوئی اپرادی کرسٹ بھومی بھی نہیں تھی پھر بھی اس نے جس طرح سے ان مارڈرز کو انجام دیا تھا وہ بے حد ہی پیشے ور تھا تو اس مہیلہ نے آخر کار ایسا کیوں کیا کس لیے کیا آئس کریم کی شاپ چلاتے چلاتے اس نے اتنے مارڈرز کیوں کیے اور آخر کار اس نے کتنے مارڈرز کیے تھے سب کچھ جانیں گے آج کی سٹوری کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرا نام کرون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائٹ فائلز پوڈکاسٹ اگر آپ لوگ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام آئیڈی اے رہی اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئیڈی کو فولو کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ میں اپنی اس ویڈیو کی رائد دینا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ساتھ میں پک میں بھی جرور لکھ دیجئے گا کیونکہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شاؤٹ آؤٹ دینے والا ہوں 1978 میں میکسیکو دیش میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ایسٹی بالیز گرانزا میں آج کس پوری سٹوری میں اس مہیلہ کا نام گرانزا کے نام سے بلاؤں گا صرف مات سال کی عمر میں گرانزا میکسیکو چھوڑ کر اپنے ماتا پتا کے ساتھ سپین میں آ کر رہنے لگتی ہے کرانزا کے پتا ایک جانے مانے لے کک تھے اور وہ بہت زیادہ سخت مزاز کے انسان تھے وہ کرانزا کو ہر بات پر ٹوکتے تھے اور ہمیشہ اچھا بننے کی سیکھ دیا کرتے تھے جو کی کرانزا کو بلکل بھی پسند نہیں آتا تھا بچپن سے ہی کرانزا کے پتا کے اس بیہیوئر سے کرانزا کو بہت زیادہ چیڑ ہونے لگی تھی جب بھی وہ کرانزا کو ڈاٹا کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ خود کو اپمانت محسوس کیا کرتی تھی کرانزا کو اپنے پتا پر کئی بار اتنا زیادہ گصہ آ جایا کرتا تھا کہ وہ انہیں گصے میں مار دینے تک سوچنے لگتی تھی اور ساتھی ساتھی یہ بھی سوچتی تھی کہ ماروں تو انہیں کیسے ماروں کرانزا پڑھائی لکھائی میں شروع سے ہی بہت اچھی تھی اور اسے کافی ساری بھاشائیں بھی آتی تھی بڑے ہونے پر اس نے اپنے پتا کے نردیش پر اردھ شاستر یعنی کے ایکنومکس کے کورس میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتی ہے کالیج میں پڑھائی کے دوران جلد ہی اس کا ایک بوئی فرین بن جاتا ہے اور دونوں سگائی بھی کر لیتے ہیں کچھ دن تک تو سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا پر پڑھائی ختم ہونے کے بعد لڑکا کرانزا سے شادی کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے کرانزا سچ میں یہاں پر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میری فیلنگ اس ٹائم پر کیسی ہے اسے یہی تک پتا نہیں چل رہا تھا اسے اتنا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اگر آگے کوئی سٹیپ لے گی تو وہ کیا سٹیپ لے گی کیونکہ اس کو شروع سے ہی بچوں کا بہت زیادہ شونک تھا اور اس کی صرف اتنی اچھا تھی کہ شادی کر کے وہ اپنا گھر بسائے اور جس میں اس کے بہت سارے بچے ہوں لڑکے کے منع کر دینے پر وہ اتنا زیادہ دکھی ہو چکی تھی کہ وہ من ہی من میں اس کو مارنے تک کا وچار کرنے لگ چکی تھی ٹھیک اسی طرح جیسے وہ بچپن میں اپنے پیتا کو مارنے کا وچار کیا کرتی تھی گسے میں کرانزا ایک دن اس لڑکے کی گاری کا بریک بھی فیل کر دیتی ہے اور اس کا کوئی بھی نتیزہ نہیں نکل پاتا لڑکے کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتی کہ کرانزا نے کبھی ایسا بھی کچھ کیا تھا جب کرانزا کا گسہ تھنڈا ہو گیا تو وہ اس لڑکے کو بھولنے کے لیے کچھ دنوں بعد سپین دیش کو بھی چھوڑ کر وہ جرمنی میں جا کر بس جاتی ہے جرمنی میں پہنچ کر کرانزا کچھ مہینے کے لیے نوکرانی کا کام کرتی ہے اور اپنے تیکھے نئے نقش اور خوبصورتی کے چلتے جلدی ہی اسے ایک دکان پر سیلز مین کی نوکری بھی مل جاتی ہے اور دوسرا کارن یہاں پر یہ بھی تھا کہ وہ بچپن سے ہی جرمن بھاجہ میں کافی ہی زیادہ ایکسپرٹ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اسے یہ نوکری بڑی ہی آسانی سے مل گئی تھی وہ جس دکان پر کام کیا کرتی تھی وہ ایک آئس کریم کی دکان تھی اور دکان پر کام کرنے کے دوران اسے ایک آدمی ملتا ہے جو آئس کریم کے فریزر کو بیچنے والی کمپنی میں جوب کیا کرتا تھا اس کا نام تھا ہالز کرانزا آئس کریم بیچا کرتا اور وہ آئس کریم کے فریزر بیچا کرتا تھا اسی کام کے سلسلے میں ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور ایسے ہی کرتے کرتے ان کی ملاقاتیں لگاتار بڑھتی جا رہی تھی اور کچھ ہی دنوں کی ان کی ملاقات ہوئی تھی تو یہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا زیادہ پسند کرنے لگے کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کچھ بھی نہیں سوچا اور جلدی ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور جب انہوں نے اپنی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور نیکسٹ ڈے ان دونوں نے شادی بھی کر لی حالانکہ یہ آدمی اس سے ابھی چودہ سال بڑا تھا پر کرانزا اس آدمی کے عمر کے فرق کو نظر انداز کر دیتی ہے سن 2002 میں کرانزا اس آدمی سے شادی کر لیتی ہے اور شادی کے بعد پتی ہالز کے گاؤں میں جا کر بس جاتی ہے شادی کے بعد کرانزا ویٹرز کی نوکری کرتی ہے اور ٹھیک تھاک بھی پیسے کمانے لگی گھر کرج سارا کرانزا کے پیسوں سے ہی چلا کرتا تھا کیونکہ جو کرانزا کا پتی ہالز تھا وہ نہ تو کام کرتا تھا اور نہ ہی کماتا دھماتا تھا بلکہ وہ آئے دن کرانزا کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا کرانزا اس کی حرکتیں چپ چپ سہتی رہی کیونکہ اس کا گھر بسانے کا سپنا تو پورا ہو ہی رہا تھا پر بچوں کا سپنا ابھی بھی اس کا ادھورہ ہی تھا ایسے ہی دیرے دیرے ٹائم بیٹنے لگا اور گھر کے حالات سدھرنے کی بجائے لگاتار بگڑتے جا رہے تھے کسی وجہ سے کرانزا کی نوکری چلی گئی اور اچھے فیوچر کی تلاش میں کرانزا اور اس کا پتی ہالز ایک نئے دیش آسٹریہ چلے جاتے ہیں آسٹریہ میں پہنچ کر یہ دونوں اپنی اپنی ساری کمائی اور بچت ایک نئے آئیسٹریم پارلر کو کھولنے میں لگا دیتے ہیں کام ٹھیک ٹھیک چلنے لگتا ہے اور پیسے آنے پر یہ دونوں اچھے سے رہنے لگے ادھر ہالز بھی اپنے شونک کو پورے کرنے لگا ہالز کو بندوق چلانا یعنی کی شوٹنگ اتنی زیادہ پسند تھی کہ وہ اس نے خود تو بندوق چلانا سیکھا ہی تھا پر ساتھ میں اس نے اپنی پتنی کرانزا کو بھی شوٹنگ کی ٹریننگ دلا دی تھی لیکن یہاں پر جو ہالز کا ویوہار تھا وہ کچھ ویسا ہی تھا جیسے کی اس کا پاسٹ میں ہوا کرتا تھا وہ اپنی پتنی کرانزا پر نیانترن رکھا کرتا تھا اس کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا اور اس کا پاسپورٹ بھی چھین کر اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کرانزا اپنے پتی ہالز کے ویوہار کے قارن اور بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اندر یندر دوخی رہنے لگی تھی تب ہی اس کی زندگی میں ایک نیا آدمی آیا جس کا نام تھا ہنٹر برگیر ہنٹر برگیر بھی ہالز کی طرح آئسکرین فریزرز بیجنے کا کام کیا کرتا تھا پر آئسکرین فریزرز بیجنے کے کام کے چلتے ہی وہ کرانزا کے سمپرک میں آ چکا تھا دیرے دیرے کرانزا کا دھیان اب اس آدمی کے اوپر بڑھنے لگا تھا اور وہ اپنے پتی ہالز سے لگاتار دور ہوتی جا رہا ہی تھی کرانزا کے پریمی ہنزر بلٹر کے ساتھ اس نے دو سال تک نیتک سمبند بنائے تھے جس کے بعد اس نے اپنے پتی ہالز کو دائی وارس دے دیا تھا دو سال کے بعد کرانزا نے اپنے پتی ہالز کو تلاق تو دے دیا تھا لیکن وہ رہتے پھر بھی ساتھ تھے کیونکہ وہ جو ان کی آئسکرین کی دکان تھی ان دونوں کا اس میں برابر کا پیسہ لگا ہوا تھا اور یہاں پر پیسے کا حساب کتاب ہو ہی نہیں پا رہا تھا جس کے چلتے ہالز اور کرانزا تلاق کے بعد بھی ساتھ ہی رہا کرتے تھے کرانزا اب کیسے بھی کر کے اپنے تلاق شدہ پتی کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی اور اس کا پتی ہالز وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا 27 اپریل 2008 کی شام کو کرانزا گھر پر پہنچتی ہے تو جو اس کا ہالز پتی تھا اس سے جگڑنے لگتا ہے اور اس پر بزنس کو گھاٹے میں لانے کا الزام لگانے لگتا ہے ایدھر کرانزا بہت زیادہ پریشان ہونے لگی اور جو اس کا ڈائیورسی پتی تھا وہ پھر سے کمپیوٹر پر گیم کھیلنے لگتا ہے کرانزا گصے میں پاگل ہو چکی تھی کیونکہ ہالز کی وجہ سے وہ کرزے میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ لڑ جگڑ کر کمپیوٹر گیم کھیلنے میں مست ہو جائے کرتا تھا گصے میں آگ ببولی کرانزا ترانت اندر کمرے میں جاتی ہے اور گولی چلانے کے ٹریننگ کے دوران ہی وہ اپنی خریدی ہوئی بندوق اٹھاتی ہے اور طلاق شدہ پتی ہالز پر ایک کے بعد ایک تین فائر کر دیتی ہے یہاں پر تین گولیاں لگنے سے اس کا پتی ہالز یعنی کہ اس کا ڈیوورسی پتی ہالز وہیں پر دم توڑ دیتا ہے ڈیڈ بوڈی کو دیکھ کر ایک بار تو کرانزا اتنی زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ وہ پورے ایک دن تک تو لاش کو چھیرتی تک بھی نہیں اور اگلے دن اس کا دماغ اس ڈیڈ بوڈی کو ٹھکانے لگانے میں لگ جاتا ہے اور وہ اگرے دن بزار جاتی ہے اور دکان سے ایک آری مشین خرید کر لے کر آتی ہے اور یہاں پر لاش کے وہ چھوٹرے ٹکڑے کر کر اسے ایک گھٹری میں ڈال دیتی ہے اس کے جب اس نے ٹکڑے کر لیے تھے وہ ایک کانکریٹ کا پیسٹ بناتی ہے اور ان ٹکڑوں کو ان کانکریٹ کے پیسٹ میں بھر کر انہیں اس سے ڈھک دیتی ہے اور اس کے بعد اس کانکریٹ سے بھرے ٹب کو اسے وہ فریزر میں ڈال دیتی ہے اور فریزر پر تالہ لگا دیتی ہے کیونکہ وہ گھر میں فریزر کو رکھ نہیں سکتی تھی تو وہ دو آدمیوں کی مدد سے وہ اس فریزر کو اس آئسکریم پارلر کی بیلڈنگ کی بیسمنٹ میں رکھوا دیتی ہے اور آسپڑوس کے لوگوں میں یہ سوچنا فیلا دیتی ہے کہ اس کا پتی ہولز بھارت دیش چلا گیا ہے کیونکہ وہ کرشن بھگوان کا بہت بڑا بھگت ہے اگلے کچھ دنوں میں قرانز آپ نے پریمی ہنٹر برگر کے گھر پر رہنے لگ جاتی ہے یہ سوچ کر کہ اس کا جیون اب آگے بہت اچھا چلے گا پر اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ رہنے پر جلدی ہی یہ پتا چلا کہ ہنٹر برگر کے اور دوسری عورتوں کے ساتھ سمبند تھے وہ ایک بار پھر سے نفرت سے بھر جاتی ہے کیونکہ ہنٹر برگر کے کہنے پر اس نے اپنے چہرے کی اتنی بار سرجری کروائی تھی تاکہ وہ اس کو پسند کرے اور جو اس کا پریمی ہنٹر برگر تھا وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا اپنے گصے کے چلتے کرانزا اس بار ہنٹر برگر کو بھی مارنے کا فیصلہ لے لیتی ہے پر اس بار اس نے ایک پلین بنایا اور وہ بھی کچھ الگ نئی طریقے سے جی ہاں وہ اس بار کافی ساری پلاسٹکس کی چادر خرید کر لے کر آتی ہے اور پورے کمرے میں لگا دیتی ہے جس کے بعد اسے خون کو صاف نہ کرنا پڑے 21 نومبر 2010 اس دن کی شام کو جب اس کا بوئی فرین انٹر برگر اس کے گھر پر آتا ہے تو کرانزا اسے کچھ کھانے کو دیتی ہے اس کے بعد وہ سونے چلا جاتا ہے جیسے ہی اس کا پریمی ہنٹر برگر نیند میں جاتا ہے تو وہ کرانزا اپنے اندر سے بندوق نکال کر لے کر آتی ہے تو ہنٹر برگر کے سر میں تین گولی مار دیتی ہے اپنے ڈائیورسی پتی ہالز کی طرح ہی ہنٹر برگر بھی وہی پر نیند میں ڈھیر ہو چکا تھا ہنٹر برگر کے مرنے کے بعد پچھلی بار کی طرح ہی وہ لاش کے ٹکڑے کرتی ہے اور اس کے بعد انہیں کونکریٹ میں ملا کر ایک پیکٹ میں ڈال کر پیک کر دیتی ہے اور اس کے بعد ان پیکٹ کو اسی فریزر میں تالہ لگا کر رکھ دیتی ہے اور اگلے دن ایک نئے فریزر میں ان پیکٹس کو ڈال کر اسی بیسمنٹ میں دو لوگوں کی مدد سے پہنچوا دیتی ہے یہاں پر اب دو فریزر اکٹھا ہو چکے تھے اب یہاں پر آئیس کریم پارلر کے بیسمنٹ میں کرانزا کا ایکس اور اس کا بوئی فرینڈ الگ لگ فریزر میں بیسمنٹ میں دفن تھے اور کسی کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا ادھر کچھ دنوں میں یہ بات دب جاتی ہے کیونکہ اس کے لور کو کوئی جانتا نہیں تھا اور اس کے پریبار والے بھی اس شہر میں نہیں رہتے تھے اور اب کرانزا ایک نئے پریمی کی تلاش میں لگ جاتی ہے جو اس کے سپنوں کو پورا کر سکے کرانزا اتنی زیادہ خوبصورت تھی تو جلدی ہی ڈیسمبر 2010 میں وہ ایک نیا پریمی ڈھون لیتی ہے جس کا نام تھا رولینڈ رولینڈ نام کا یہ آدمی چھوٹی موٹی نوکری کیا کرتا تھا جس کے ساتھ ڈیسمبر میں کرانزا اس کے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے رولینڈ اور کرانزا کو ابھی ساتھ رہتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور کرانزا یہاں پر پریگننٹ ہو چکی تھی کرانزا کافی زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کے بچپن کا سپنا اب پورا ہونے والا تھا اور اس کی زندگی میں ایک بیبی آنے والا تھا پر کرانزا کی قسمت میں یہ سب چیزیں شاید اتنی آسانی سے ملنے ہی نہیں والی تھی کرانزا کی آسٹریم پارلر کی عمارت میں اور بھی دکانی تھی اور ایسے ہی ایک دکان والے کی پانی کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو وہ ایک کاریگر کو لے کر بیسمنٹ میں پانی کی لائن کو چیک کرنے کے لیے جاتا ہے بیسمنٹ میں تالہ لگا دیکھ کر منومتی نہیں تھی وہ دکاندار پائپلائن چیک کرنے کے لیے جلد بازی میں تالہ توڑ دیتا ہے اور اندر کا نظارہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے بیسمنٹ میں تین فریزر اور تھوڑا سا کانکریٹ اور ایک فریزر میں سے انسانی ٹانگ باہر نکلی ہوئی تھی جو کی کرانزا کے پورپریمی ہنٹر بھرگر کی تھی تو وہ دکاندار ترنت ہی پولیس والوں کو کال کر کے یہ ساری باتیں بتاتا ہے تو پولیس والے ترنت وہاں پر پہنچتے ہیں اور پولیس والے ان فریزر کو کھول کر دونوں ڈیٹ بوڈیز کو برامت کر لیتے ہیں بیسمنٹ میں دو ڈیٹ بوڈیز ملنے پر چاروں طرف کہہر مچ چکا تھا ادھر خبر آگ کی طرف ہے چکی تھی کہ کرانزا کے پورپریمی ہنٹر بھرگ کی ڈیٹ بوڈی ملی ہے اور ادھر کرانزا اسی رات کو سارا سمان پیک کر کے اپنے پریمی ہنٹر برگیر کے بینک سے سارے پیسے نکال کر جرمنی چھوڑ کر ٹیکسی سے اٹلی دیش کے لیے نکل جاتی ہے ٹیکسی سے رات کو اٹلی پہنچ کر کرانزا نام بدل کر ایک ہوتل میں رکھتی ہے اور اگلے ہی دن پکڑے جانے کے ڈر سے صبح ہوتل کو چھوڑ کر شہر میں گھومنے لگتی ہے شہر میں گھومنے کے دوران کرانزا کو ایک لڑکی ملتی ہے جس سے کرانزا کی باتوں سے شک ہو جاتا ہے وہ لڑکی تران پولیس والوں کو کال کر کے بتاتی ہے اور جلدی ہی کرانزا پولیس والوں کے ہتھے چڑ چکی تھی گرفتاری کے بعد کرانزا کو اٹلی سے جرمنی لے جایا گیا جہاں اس پر کیس چلایا گیا کوٹ کرانزا کو مانسک طور پر سوست نہیں پاتی جس کے چلتے اسے موت کی سزا نہیں دی گئی پر اسے عمر قید کی سزا جرور سنائی گئی تھی جیل میں جانے کے بعد اگلے ہی کچھ مہینوں میں یعنی کی جنوری 2012 میں کرانزا کو ایک بیٹا ہوتا ہے جس سے اس کے پتا رولینڈ کو دے دیا جاتا ہے بچے کے جنب کے دو مہینے بعد ہی یعنی کی مارچ 2012 میں کرانزا اور رولینڈ جیل میں شادی کر لیتے ہیں اپنے بیٹے کی اپس تھی دی میں اور اسی طرح دو آدمی آئس کریم فریزر بیچنے آتے ہیں اور انت میں اس عورت کرانزا کے دوارہ فریزر میں ہی دفنا دیے جاتے ہیں اور خود کی تیسری شادی اور گھر بسانے کے سپنے کے چکر میں تو یہ تھی ایسٹی بلیز گرانزا کی پوری کہانی آپ بتائیے آپ کو اسٹوری کیسی لگی کہ آپ نے پہلے کبھی اسٹوری کے بعد میں سنا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام آئیڈ یہ رہی اس کا لنک نیچے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئیڈ کو بھی فولو کر لیجئے پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ راحل کو کمنٹ پک میٹ to get a شاؤٹ آؤٹ in next ویڈیو ملتے ہیں ایسی ہی چوکا دینے والی سٹوری کے ساتھ